موسیقی 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 جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کتنی بچی کو ریسکیو کیا تو ریسکیو کرنا اور کیسز کو آگے لے کے چلنا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ایک چیز کہ ہم ریسکیو کرتے ہیں بچی کو اس کے بعد پیرنٹس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آگے کیس کو لے کے جانا چاہتے ہیں یا نہیں یا پھر مطلب بچے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ کیس لڑنا چاہتے ہیں ہے یا نہیں یا وہ اگر کیس لڑنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم ان کو لیگل ایڈ پروائیڈ کرتے ہیں اگر کوئی کیس نہیں لڑنا چاہتا وہ سوچتے ہیں کہ چلو ہماری بچی ہمیں واپس مل گئی ہے تو اب ضرورت نہیں ہے تو ایسے بھی ہے اب ہم نے ریسکیو تو ہم نے جب سے کام کر رہے ہیں دوزار سترہ سے ہم نے پروپر کام شروع کیا ہے اس کو بقاعدہ ریجسٹرڈ کروا کے ویسے ہم کام جو ہے وہ دوزار چودہ سے کر رہے ہیں تب کیونکہ ادارہ ریجسٹرڈ نہیں تھا تو وہ کام جو ہے وہ اس طرح سے مطلب ریکارڈ میں بھی نہیں آتے ہیں تو اس میں تب سے لے کے اب تک خداون کے فضل سے ہم نے بہت ساری بیٹیوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا ہے اور ان کے ماں باپ تک ان کو پہنچایا ہے بر جو اگر کیسیز کی بات کریں تو کیسیز جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں جو لوگ حمد دکھاتے ہیں اور پھر آگے نکلتے ہیں کہ ہم ان کیسیز کو فائٹ کریں تو ٹی ایم جی فانڈیشن ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس میں میرے پاس ابھی اس وقت جو ہیں وہ تین بچیاں موجود ہیں جن کے کیسیز جو ہیں وہ کوٹ میں چل رہے ہیں دو کیسیدر لاہور میں ہیں ایک جو ہے وہ سیال کوٹ میں ہے اور ایک کیس ہمارا پچھلے دنوں میں ابھی ختم ہوا ہے اس میں ہم بالکل قریب جانے والے تھے اس کو ملزم کو سزا ہونے والی تھی لیکن لاسٹ مومنٹ پہ آکے فیملی نے جو ہے وہ کمپرومائز کر لیا اور وہ بالکل بھی ہماری نولیج میں نہیں تھا کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں تو کچھ سیچویشن ایسی بھی بن جاتی ہے سم ٹائم اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو بہت آگے لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے فیملی جو ہے وہ خود ہی جا کے مل کے تو در سے باہر باہر سے کمپرومائز کر لیتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں بٹ جو ابھی خداوند کے فضل سے ہم جو کیسز کر رہے ہیں وہ تین کیسز ہیں اور ان پہ ہم کام کر رہے ہیں ایک آٹھ سال کی بچی ہے ایک ڈاف اینڈ میوڈ بچی ہے اور اس کے بعد ایک سیالکورس ایک بچی ہے وہ بھی تقریباً اٹھ انیس بیس سال کی ہے تو اس پہ ہم کر رہے ہیں یہ دو بچی گینگ ریپ کیسز ہیں اور ایک جو چھوٹی بچی آٹھ سال کی میں بتا رہی ہوں وہ بھی ریپ کیس ہے تو اس پہ اچھا جس طرح آپ کیسز کو یہ لیڈ بھی کرتی ہیں اور کوٹوں میں بھی جاتی ہیں تھانے بھی جاتی ہیں اور نڈر ہو کے کہ آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں اس پہ جو ہے زیادہ جو کیسز کی طرف جاتی ہیں تو اصل ریزن کیا نظر آتی ہے فیملی کا قصور آتا ہے کہ یہاں اس کا جو اٹموسفیر ہوتا ہے جو محول ہوتا ہے بچی کا وہ قصور وار ہوتا ہے اس میں نا دونوں چیزیں ہی ہیں ہر کیس کی ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہوتی ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں فیملی کی طرف سے بہت سے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کی جو ہے وہ دشمن ہے اپنے بچوں کے بٹ ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں اتنی مہنگائی اور ہمارے سورسز اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں ہمارے سرکمسٹرانسز اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں اور ہمارے پیرنٹس اتنے کوئی ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچے کو ہم نے کپڑے لے دی ہیں جوتہ لے دی ہیں یا ہم ان کے لیے صبح سے لے کے رات تک ان کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں ان کے کھانے کے لیے تو یہ انف ہے اور فیملی سم ٹائم پیرنٹس اور بچوں کے درمیان میں گیپ رہ جاتا ہے ماں باپ اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاتے ہیں تو جب وہ چیز انہیں باہر سے ملتی ہے کوئی دوسرا آ کے انہیں دکھاتا ہے نا کہ مجھے بڑی فکر ہے آپ کی میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں آپ کے ساتھ مطلب بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کر سکتا ہوں تو وہ بچوں کو جو ویک پوائنٹ گھر سے مل رہے ہوتے ہیں جو گیپ ان کو گھر سے مل رہا ہوتے ہیں جب وہ کہیں کوئی دوسرا آ کے اس کو فیل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس پیس میں وہ آ جاتا ہے تو پھر کچھ کیسز تو ایسے ہوتے ہیں کہ بچیاں اس طرف موک کر جاتی ہیں کچھ کیسز ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں بچیاں چھوٹی ایج کی ہوتی ہیں ان کو ورگلا لیتے ہیں اور ان کو وہ چیزیں ہی دکھائی جاتی ہیں جیسے کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ میں آپ کو پانی پلا سکتا ہوں تو وہ ڈیفینیٹلی اسی طرف موک کرے گا جہاں سے اس کو لگے گا کہ مجھے پانی مل سکتا ہے تو جو گیپ کی میں بات بتا رہی ہوں جب فیملی میں کچھ گیپ رہ جاتے ہیں تو پھر یہ بچیاں اس سائیڈ پر روک کرتی ہیں جو موسٹ آف دی کیسز کی جو سٹوری ہمارے پاس آتی ہے نا زیادہ تر کیسز کی سٹوری پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دام سے سٹیپ لے لیتی ہیں پھر بعد میں ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہم نے غلط ٹیپ لیا ہے جس طرح پچھلے ان کے بات کرتے ہیں جو جنرل ہمار روڈ پہ جو موٹر بے کیس ہوا تھا اس میں آپ نے دن رات ایک کر دیا اس بچی کی شادی پہ سامان دی دیا کیونکہ ہماری نیشنلیز کفر کر کے آیا تھا انڈ دی انڈ جب انہوں نے صلاح کر لی خود سے جا کے فیملی نے تو دکھ نہیں ہوتا کہ اتنی محنت کیا آپ نے اس مجرم کو سزا دل مانے میں تو فیملی نے جھٹ سے صلاح کر لی پیسوں کی لالش میں تو یہ دکھ نہیں ہوتا اس بات کا دکھ ہوتا ہے اصل میں نا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم شاید اتنے دلیر نہیں ہیں یا ہم ابھی تک اسی آج سے کئی سال پیچھے چلے جائیں تو ہم آج بھی خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں ہم نہیں کر سکتے یہ تو دکھ ہوتا ہے ساجد بھائی مجھے بہت دکھ ہوا تھا اس بات کا کیونکہ اس کے لیے بہت سٹرگل کی تھی ایون کے ایک رات ہمارے لیے ایسی تھی جب یہ واقعہ ہوا 28 کو 29 تاریخ کی جو رات تھی وہ ہمارے لیے ایسی تھی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ خدا اس چیز کا گواہ ہے کہ ہم موت کے موز سے واپس آئے تھے اسی کیس کے لیے اس دن بہت زیادہ دھونتی ہم واپس اور ہمارا بڑا سوئر ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور خداون نے بس یہ سمجھ لیں کہ اپنے کبھی ہاتھ کو بڑھا کے ہمیں بچایا تھا تو اب جب انہوں نے صلاح کی تو مجھے انہوں نے کہا کہ باجی ہم نے بچی کی ابھی شادی کی ہے تو ہم نہ کوٹ میں نہیں جا سکتے ہیں تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آپ ایک بندہ چلے جائیں میں ادھر یونس تھا نائب کوٹ میں نے کہا میں یونس صاحب کو کال کروں گی کہ یونس بھائی پلیز آپ انہیں نہ ڈیٹ لے دیں تاکہ کوئی ایک قدر دن کی یا دس پندرہ دن کی جو ڈیٹ پڑے گی تو پھر بچی اتنے دنوں میں واپس آئے گی تو ہم کوٹ میں چلے جائیں گے مجھے انہوں نے ایسے کہا تو جب میں نے صبح اس کو نائب کوٹ کو فون کیا کہ آپ اس کو ڈیٹ لے دیں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میڈم ان کو بجوا دے تو میں پھر ان کو فون کرتی رہی ان کا فون بند رہا اور بعد میں مجھے شام کے ٹائم میں چھ بجے کے قریب کوئی نائب کوٹ کا فون آیا تو مجھے لگا شاید وہ مجھے ڈیٹ بتانے لگا ہے کیونکہ ان لوگوں کے نمبر باند تھی میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا تو اس نے مجھے بتایا کہ میڈم آج نا وہ لڑکی بھی آئی تھی اس کے ساتھ اس کی ساس بھی آئی تھی کچھ لوگ آئے تھے تو انہوں نے جیج صاحب کو کہا ہے کہ ہم نے صلاح کرنی ہے تو جیج صاحب نے کہا کہ آپ اپنا وکیل لے کے آئے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو ہمارا وکیل تو نہیں آرہا اس میں تو ہمارے پاس وکیل نہیں ہیں تو آپ ہی ادھر فیصلہ کر دیں تو پھر جیج صاحب نے ان سے کہا پھر انہوں نے ادھر سے اسیال کو شکپورا سے ہی کوئی وکیل لیا تو ادھر پھر انہوں نے ان کے ساتھ جا کے جو ہے نا وہ کمپرومائز کر لیا مجھے اس نے بتایا کہ میڈم اگلی ڈیٹ میں ان کی صلاح ہو جائے گی اور انہوں نے چند پیسوں کے لیے جو ہے نا وہ صلاح کی ہے تو وہ مجھے بڑا دکھ ہوا تھا یہ بات سن کے کہ ہم لوگ کب اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں وہ گھائے بیس یا بکرییاں نہیں ہیں کہ ہم ان کے سودے کریں گے اس طرح سے ان کی عزتیں ہیں اور یہ گھائے بیسے نہیں ہیں جن کی عزتیں نہیں ہوتی ہیں تو دکھ ہوا تھا اس بات سے باقی اگر جس چیز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دن رات اس کیس میں سٹرگل کی اور وہ کیا تو دیفنیٹلی انسان ہوں مجھے بھی دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا سب کچھ کیا اور مجھے اس کا کچھ آؤٹپٹ نہیں ملا بٹ اگر آپ کو میں بہت زیادہ اس چیز پر بلیو رکھتی ہوں کہ بنگا انسان انسان ہوتے ہوئے ہم انسان سے ریوارڈ نہیں لے سکتے ہیں اگر آپ انسان ہیں اور میں سوچوں کہ میں کسی کے ساتھ اچھا کر رہی ہوں تو بدلے میں میرے ساتھ بھی اگلا بندہ ویسے ہی کرے گا تو یہ بس میری اپنی ایک سوچ ہے ایسا ہوتا نہیں ہے اور ایسا بہت ریئر ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو بدلے میں وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں کیسے آپ نے اس شوپے کو چوائز کی گھر ودان منا نے کیا کہ اس طرح مشکل سفر ہے یہ اور تم ایک عورت ہو اور عورت کے ہی جو ظلمہ ستم ہو رہے ہیں اس کے برابع آواز اٹھا رہی ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ پویسٹن ہے آپ کا اور میرے لیے یہ مجھے کبھی کبھی میں اس کو بہت پرسنل لیتی ہوں میں جب بہت چھوٹی تھی تب سے یہی پیشن تھا کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے اور ڈیٹ ٹائم یہ لگتا تھا کہ میں پڑھوں گی میں بینک میں جاب کروں گی اور بینک کے جتنے پیسے ہوں گے وہ سارے پیسے میرے ہوں گے اور پھر میں لوگوں کی مدد کیا کروں گی ان پیسوں سے تو کیونکہ میرا کوئی فیملی بیکگراؤنڈ ایتنا کوئی سٹرونگ نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فیملی کی طرف سے تو میری فیملی کی طرف سے میرے بھائی میرے لیے بڑے پوزیسیو ہیں میرے والد بڑے پوزیسیو ہیں ایون ڈیٹ کہ کبھی میں ان کے ساتھ نہیں ایسا ذکر نہیں کرتی ہوں میں ساری باتیں بیسے شیئر کرتی ہوں گھر جا کے کیا سے لیکن جل کیسیز میں کوئی تھریڈز بکہ رہا ہوں یا کچھ اس طرح سے ہو یا زیادہ سنسیٹیو کیس ہوں تو وہ میں ڈسکس نہیں کرتی ہوں میرے بڑے بھائی اس کے لیے مجھے بڑا ڈانٹے ہیں پھر وہ مجھے کہتے ہیں بس دنیا تکلی رہ گئی گیا کام کر انواز دے تو خداون کے شکر گزاری ہے کہ وہ اگر اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ وہ میرے سے محبت کرتے ہیں تو وہ ایسے بات کرتے ہیں اگر میری فیملی بہت سپورٹیو ہے یہ جتنی بھی بچیاں میرے پاس آتی ہیں کبھی میں یہ اگر ادھر سیف ہوس میں ہوتی ہیں تو کبھی کیونکہ یہاں پہ میری کچھ ریزنز ہیں کبھی میں ان بچیوں کو یہاں پہ سیف ہوس میں نہیں رکھ سکتی تو میری مدر بڑی کیرنگ ہے وہ ان کو ایسے ٹریٹ کرتی ہیں جیسے وہ مجھے یا میری بہن کو ٹریٹ کرتی ہیں پھر میں کبھی ان کو ادھر بھی گھر بھی چھوڑ دیتی ہوں یہ گھر بھی چلی جاتی ہے جب کبھی مجھے آٹ آف سٹیشن جانا ہو تو وہ فیملی کی طرف سے مجھے بڑی سپورٹ ہے پیشن تھا شروع سے یہ کرنے کا بہت جگہوں پہ جاب کی ایون ڈیڈ کے میں بہت اچھی سیلری بھی لے رہی تھی لیکن یہ تھا کہ اس میں نا وہ شاید میں اس طرح سے پرسکون نیند نہیں سو پاتی تھی مجھے لگتا تھا کہ کچھ کمی ہے کچھ اور کرنا ہے تو میں سمجھتی ہوں کیونکہ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہی ہوں یہ خدا کی طرف سے ایک کال ہے اور یہ کام خدا میرے سے کروا رہا ہے ادروائز انسان ہوتے ہوئے میں یہ نہیں کر سکتی ہوں یہ مشکل ہے ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ کبھی رسکیو کرنے بچی کو کبھی گئی ہیں کسی بھی رات کے ٹائم یا کچھ دن کے اس وقت کہ آپ کو کہیں ڈر لگاؤ کہ کیا اس رستے میں میں جا رہی ہوں مجھے کچھ نہ ہو جائے کبھی ایسا واقعہ کبھی ہوا نہیں میں ساجد بھئی بہت ساری جگہوں پہ اس طرح سے ہوا بٹ خداوند میں ہو کہ کہہ رہی ہوں کہ کبھی بھی ڈر نہیں لگا کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر خدا نے مجھے چنا ہے تو اس نے میری پروٹیکشن کے لیے میرے اس کام کرنے سے پہلے جو ہیں اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے جو میری حفاظت کرتے ہیں تو اس ایمان کی وجہ سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ وہ میرے ساتھ ہیں اور کبھی ایسا بھی نہیں لگا کہ مجھے کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں اس دنیا میں خدا نے میرے جتنے دن مقرر کی ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں اور جب وہ دن ختم ہو جائیں گے پھر میں اگر پتال کے اندر بھی کہیں کسی گار میں بھی چھپی ہوں گی وہ مجھے وہاں سے بھی نکال کے ہماری نے دیکھا جائے تو تھانوں کے اندر کچھریوں کے اندر اس طرح کیسز میں بہت زیادہ جانی نقصان بھی ہوتا ہے تو کس طرح باہمت ہو کے آپ تھانوں میں بھی چلیتی ہیں کچھریوں میں بھی چلیتی ہیں اور آٹو سٹی بھی جاتی ہیں تو یہ ہمت کہاں سے آتی ہے یہ میں آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ بتانے لگی ہوں اور خدا اس چیز کا گواہ ہے کہ ہم پہ دو دفعہ اٹیک ہوا ہے انہی کیسیز کے چکروں میں ایک دفعہ ہم فیصلہ بات گئے وہاں پہ چیمے تھے کوئی چھبیس یا ستائیس چکار سے بہت سال پہلے کی بات ہے تقریباً پانچ سے چھ سال پہلے کی بات ہے آئیزک ٹی وی نے ایک پروگرام کور کیا تھا روت بی بی کا سلیم اقبال نے اس پروگرام کو چلایا تھا اس کی پوری فیملی کو ہم نے ریکور کروایا تھا اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وہاں پہ جب ہم گئے ہم آرپیوں کے پاس گئے تو وہاں کا ایک جنرلیس تھا سیم ایریا کا آتی پروگرام تھا اس کا تو اس نے بتایا کہ کہتا ہے اس نے مجھے بتایا میڈم آپ نا اس ایریا میں ایسے نہیں جا سکتے ہیں آپ اپنے ساتھ میڈیا لے کے جائے گا ادروائز پولیس آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی تو جب ہم نا آرپیوں کے پاس گئے آرپیوں نے ہمیں ایس پی کے پاس بھی جوا دیا جب ایس پی صاحب نے ڈی ایس پی صاحب کو اپنے پاس بلایا نا تو تب تک نا ان لوگوں کے پاس خبر پہنچ گئی تھی کہ میں مجبور ہوں اور میں رٹ کرنے آ رہا ہوں تو فیملی کو غائب کر دیں وہ عورت نے بتایا کہ جس جگہ پہ اس کے بچے تھے تو ہم جب وہاں پہ پہ پہنچے تو وہاں سے چلے گی وہ بڑا ایک فلمی سین تھا کھیتوں میں ہم لوگ گئے وہاں پہ بھاگ رہے تھے سارے ان کو ڈھونڈ رہے تھے گرمیوں کے دن تھے اور بڑا سنسان سا ایک راستہ تھا پیچھے گاؤں سے بہت پیچھے جا کے ایک ڈیرہ تھا وہاں پہ وہ تھے لیکن وہ اپنے گھر کا جو سودہ سلف لینے کے لیے ادھر ہی آتے تھے گاؤں میں ہی جب ہم ادھر گئے تو آس پاس کے ڈیروں کے لوگ یہ لوگ تو یہاں پہ رہتے ہی نہیں ہیں گاؤں کے لوگ کہیں ہم تو ان کو جانتی نہیں یہ کون لوگ ہیں ایون کے ان کے کچھ رشتے دار وہاں پہ رہ رہے تھے وہ بھی نہیں مان رہے تھے کہ ہم ان کو جانتے ہیں پھر وہ جو ڈیرے کا جو آنر تھا چیما اس نے کہا جی یہ تو ساؤت چیما اس بندے کا نام تھا اس نے کہا جی یہ لوگ تو دس سال پہلے کہ یہاں سے چلے گئے ہیں یورج جھوڑ بول رہی ہے بڑا وہ ایک سین چلا ہم لوگ وہ لے کے آگے ادھر سے ہم نے کہا کہ بچے ریکوور کروائیں ہم دو دن وہاں پہ رہے چونکہ وہ لوگ بڑے خطرناک تھے بتایا ہمیں وہ ہمیں اس بات سے اندازہ ہوا جب رات کو ہم لوگوں نے وہاں پہ سٹے کیا تو جس جگہ پہ ہم نے سٹے کیا تھا تو رات کو بہت زیادہ پولیس تھی وہاں پہ کیونکہ رپو صاحب ان کو پتا تھا کہ یہ آئے ہیں ادھر گئے ہیں تو ہمارے ساتھ گل صاحب تھے گل صاحب جو پارلیمانی سیکٹری بھی رہے ہیں اس ٹائم میں پارلیمانی سیکٹری تھے ابھی مجودہ حکومت میں ایم پی ہیں تو وہ تھے تو انہیں نہ تھا کہ انہوں نے نہ گل صاحب سے کہا بھی کہ سر آپ واپس سینے جائیں یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں ہم بچوں کو ریکاور کر کے بجو آ دیں گے تو پھر گل صاحب نے اور ہم نے بھی کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے ہم بچوں کو لے کے ہی جائیں گے تو جب ہم نے سٹے کیا تو وہاں پہ وہ پورے سرکٹ ہاؤس تھا ادھر کا پنجاب ہاؤس اس کے چاروں طرف انہوں نے پولیس لگائی ہوئی تھی اور بڑی سیکیورٹی تھی اور تب ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ واقعی خطرناک لوگوں میں ہم آئے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں یا سننے والا سمجھے گا کہ شاید جھوڑ بول رہے ہیں اور خداون کے فضل سے ڈر تب بھی نہیں لگا تھا کہ کیا ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے اس چیز سے بھی ڈرنی لگتا کہ کوئی میرے ساتھ کیا کرے گا کیونکہ میں نے بائبل میں پڑا ہے اور میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ عزت نہ تو مشرق سے آتی ہے نہ مغرب سے آتی ہے بلکہ نوروں کے باپ کی طرف سے ہے اور اگر اس نے مجھے عزت دیا تو وہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا اور یہ جو میرے سانسوں کی دوری چل رہی ہے یہ اس کی مرضی سے چل رہی ہے مجھے نہیں پتا اس پروگرام کے دوران اگر اس کی مرضی نہ ہوئی تو میری سانس بند ہو سکتی ہے تو اس پہ مطلب اس کا کوئی ڈر نہیں ہے ابھی تک بچی کے ساتھ کیسز آپ کا ڈیل کر رہی ہیں کہاں تک پہنچے ہیں ایک جو ہمارا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ چھوٹی آٹھ سال کی بچی ہے اس کا کیس آلموس جو ہے وہ لاسٹ پہ ہم جج کے ڈیسیزن کا ویٹ کر رہے ہیں اور اس میں ایک جو لیڈی ڈاکٹر تھی جس نے بچی کا میڈیکل کیا تھا اس کے جو ہے نا وہ آرگیو رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ فائنل ہے وہ ہمیں دس دن میں اس کا ڈیسیزن مل جائے پندرہ دن میں مل جائے وہ جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے دن لگتے ہیں اس کے ڈیسیزن میں جس ایک وہ ہے ایک جو دف اینڈ بیوٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ بھی کیس مطلب ابھی تک وہ کورٹ میں ہے کیونکہ وہ اس میں فوس کنورجن کا ہم اس کو لیتے ہیں کہ بچی سے جبری مذہب تبدیلی ہوئی اور پھر اس کے بعد جامعہ نیمیہ کا سیٹیفکیٹ جو بڑا میٹر کرتا ہے ان لوگوں کے لیے بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ایک ریزنیبل دارہ ہے یہ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں تو اس میں میں نے بڑی کمپلیکیشن فیس کی ہے جب میں سی ای ای اے میں گئی تھی اس کیس کے لیے تو مجھے سی ای اے میں ہزار دفعہ جب بھی میں وہاں پہ گئی ہوں انویسٹیگیشن کے دوران تو مجھے یہی بات سننے کو ملی ہے کہ آپ پلیز یہ صرف طلاق کی بات کریں اگر آپ طلاق اپلائی کر دیتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو آریسٹ کر لیں گے یا کچھ اس طرح سے کریں گے لیکن اگر یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بچی سے زبردستی اسلام قبول کروایا ہے تو یہ بات نہ کریں تو خیر وہ ہم اپنی اس بات پہ لگے رہیں اور ڈیڑھ سال میں ہمیں سی ای اے کی طرف سے کوئی ریسپونس نہیں ملا بلاخر ہم تھک کہ ہمیں جو ہے کوٹ میں پرائیویٹ کمپلین کرنی پڑی اور ہم نے کوٹ میں ابھی پرائیویٹ کمپلین کی ہوئی ہے اور دیکھیں ادھر سے کیا ریسپونس آتا ہے ادھر سے ویسے ابھی تک چیف ریکارڈ ہو گئے ہیں دوبارہ سے ان کے ابھی تک کوئی ریسپونس تو نہیں ملا وہ خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا کریں گی ہم ویٹ کر رہے ہیں ادھر سے بھی کہ پتہ کی نکاح نہیں ہوا تو چانک سے پہلے پتہک کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے یا نکاح کیا ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو انہوں نے اپنی طرف سے لیگل بنائے هتے ہیں وہ سارے سیم ٹائم میں سامنے لے آتے ہیں پھر اس کے بعد پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے اور پھر ہم کورٹ میں جاتے ہیں ایک دم سے کورٹ میں بھی نہیں جاتے کورٹ میں وان سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں لیکن جب وان سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ کے لیے جانا ہوتے ہیں اس سے پہلے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہوتی ہیں اچھا فنڈنگ اگر بات کرتے ہیں تو ابھی تاکہ جتنے بھی کیسز آپ نے کی ہیں کس طرح فنڈ جنرئیٹ کر رہی ہیں کوئی وکیلوں کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں تو ان کیسز میں پیسے کیسے کٹھے کرتے ہیں اچھا وہ میں اس کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گی زیادہ تر جو ہے میرے ادارے کو اور ان کیسز کو جو سپورٹ کرتے ہیں خداوند انہیں زندگی دے خداوند ان کے بچوں کو بہت اچھی تربیت دے اور ان کے کاروبار میں برکر ڈالے ایم پی اتارگل ہیں وہ مجھے ان کیسز میں بہت سپورٹ کرتے ہیں ایون کہ ہم نے کبھی جب باہر جانا آتا ہے تو ہم انہیں کی گاڑی یوز کرتے ہیں اور پھر باقی چیزیں بھی ادارے کے لیے بھی وہ ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ایک دو لوگ ہیں جو ہمیں مائنر مائنر سی فنڈنگ کرتے ہیں مطلب کوئی پانچ ہزار کوئی دس ہزار کچھ اس طرح سے دو تین لوگ ہیں تو فنڈنگ جو ہے وہ ہماری ٹوٹل جو ہے وہ ادارے کی سارے ادارے کی جو ہے وہ تقریباً بیس سے پچیس ہزار ہے جو ہاں منتلی ہمیں مطلب کچھ لوگ جو کچھ لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں کچھ ہزار کوئی دو ہزار میرے جاننے والے ہیں وہ اپنی پاکٹ مانی کے حساب سے اپنی سیلڈی کے حساب سے مجھے سینڈ کرتے ہیں ادروائز تو یہ بہت تھوڑا تھوڑی اماؤنٹی ہے جو یہ میرے میری جس بیلڈنگ میں ان بچیوں کا میں نے سٹے کروایا ہے یہ اس کا رینٹ بھی نہیں ہے یہ اس کا رینٹ بھی نہیں ہے باقی نہیں کیسز کی بات تو اس میں جب تارک گل صاحب اپنی گاڑی پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ ساتھ میں جو ہے وہ نہیں بچیوں کا اس کی طور آنا ان کا کھانا ان کے ساتھ رکھنا تو یہ سارا تو یہ ہمارے لیے بڑا کمپلیکیٹیڈ ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے لیے سارسز بنائے کچھ ایسے راستے کھولیں ایسے دروازے کھولیں کہ ہم بہتر طور پر کر سکیں جو ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ صرف تین کیسز اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ ہم صرف ابھی تاکینی کیسز کو لے کے چل رہے ہیں ہم مزید لوگ ہم سے کبھی رابطہ کرتے بھی ہیں آتے بھی ہیں اور ہم شاید کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم میں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ ہو گا ہے اور ہم ان کو اپروچ اس وجہ سے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس اتنے سارسز نہیں ہیں اور میرا ایمان ہے کہ ایک دن خدا نے اگر یہ خدمت مجھے دی ہے تو وہ میرے لیے دروازے کھولے گا اور جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل کو میری باتیں چھویں گی اور خدا ان کو میرے لیے وسیلہ بنائے گا اور ان بچیوں کے لیے وسیلہ بنائے گا اور ہم ان کو کریں گے ابھی تک تو تارک گل سب ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں کچھ میری میرا اپنا ایک چھوٹا سا بزنس ہے میرا ایک چھوٹا سا یونٹ ہے اس میں ہم سلائی کا کام کرتے ہیں تو اس میں جو پروفٹ ہوتا ہے وہ بھی میں یہاں پہ سرپ کرتی ہوں کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ میرا پیشن بھی ہے اور یہ خدا کی طرف سے خدمت بھی ہے جو کر رہی ہوں اچھا کیسیز کی طرف بات کرتے تو آپ کے ساتھ جو کیسیز لڑ رہی ہوتے ہیں وکیل ان میں زیادہ تر کرسچنز ہیں مسلم ہیں اور یہ کیا پیسے لیتے ہیں کہ فری کرتے ہیں اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہے ایڈوکیٹ سمیرا حسین تھی وہ کر رہی تھی تو آج کل وہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جرنل ہے تو انہوں نے وہ مجھے جب سپورٹ کرتی تھی تو خدا مند کی شکر گزاری ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی کوئی فی نہیں لیتی تھی وہ فری آف کاسٹ کرتی تھی کیونکہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایڈوکیٹ جرنل ایسسٹنٹ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اب وہ پرائیویٹ کیسیز نہیں کر سکتی ہیں تو اب ہم جس بھی وکیل کو لیتے ہیں یا جو وکیل ہمارے ساتھ ابھی جا رہے ہیں وہ کاسیم صاحب ہیں وہ کاسیم صاحب کو ہم پے کرتے ہیں وہ ہمارے پیڈ وکیل ہیں تو وہ جب بھی ہمارے ساتھ جاتے ہیں ہم ان کو ہر ہرنگ پے کرتے ہیں ان کو پیکنڈ ڈراب بھی دیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ان کو پے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کو بہت زیادہ امانٹ پے نہیں کرتے تو لاہور سے باہر جانا تو آپ کو پتا ہے کتنا وہ ایکسپینسی وہ کاس جاتی ہے تو ہم پھر ان کو ایک مائنر سی امانٹ جو ہے وہ لاب ٹوکن کی طور پر دیتے ہیں اور اس کے بعد آنا جانا ان کا آپ شیلٹر ہوم کے لئے کیا پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو فنڈنگ شروع ہو جاتی ہے لوگ آپ کی اس پروگرام کے بعد کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں تو ان دا فیوچر اس کو شیلٹر ہوم کو بڑھانے کا سوچتے ہیں ہاں جی بالکل میری پلاننگ ہے آپ کے اس پروگرام سے پہلے سے اور میں نے اس کو دعا میں بھی رکھا ہوا ہے اور میری پلاننگ ہے کہ ہم لوگ اس کو بڑھائیں اور جتنی بچیوں کو جتنی زیادہ بچیوں کو ہم ریسکیو کر سکیں ان کو انصاف دلاسکیں ان کے لئے لڑ سکیں میری کوشش ہے کہ ہم ان کے لئے کر دیں کیونکہ اگر ہم ایک کے لئے یا دو کے لئے کر سکتے ہیں تو ہم بہت ساروں کے لئے بھی کر سکتے ہیں اچھا ان بچیوں کو آپ جب ریسکیو کرتے ہیں تو کچھ ان کو حنرہ بھی سکھاتی ہیں تاکہ اگر وہ انصاف کے بعد گھروں میں جائیں تو اپنا کاروبار بھی کر سکیں کچھ ہے اس طرح کا پلان جی میری میری پلاننگ ہے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ میرا ایک یونٹ بھی ہے سٹیچ کا تو میں ابھی پلاننگ کر رہی ہوں کہ میں بچیوں کو یہاں پہ جو ہے وہ سلائی سکھایا کر ساتھ میں ساتھ میں جن کا انٹرسٹ میک اپ میں ہے ان کو میک اپ کا بیوٹیشن کا بھی سکھاؤں بسکلی میں نے خود سے جو ہے یہ میری میرے پاس سکلز ہیں میرے پاس بقاعدہ سیٹیفکیٹس پڑے ہوئے ہیں میں نے آرمی کے فوجی فونڈیشن جو سکولز ہوتے ہیں میں نے وہاں سے پورا ایک سال کا کورس کیا سٹیچنگ کا سٹیچنگ ایمبرائیڈری اور پینٹنگ کپڑوں کے اوپر جو کرتے ہیں پھر اس کے بعد میرا ایک سال کا جو کورس ہے وہ بیوٹیشن کا ہے تو میں نے چیزیں یہ سکھی ہوئی ہیں آلڑی مطلب تو میری کوشش ہے کہ مجھے جب بھی کوئی ایسے سورسز ملیں گے خدا میرے لیے دروازہ کھولے گا تو میں ان بچیوں کے لیے ایسا یہاں پہ شروع کروں گی سکل سکول شروع کروں گی تاکہ ان بچیوں جب یہ یہاں پہ آتی ہیں تو یہ ایسی چیزوں میں جن چیزوں میں ان کا انٹرسٹ ہو یہ ڈیکوریشن کی چیزیں بنانا یا پھر کچھ اس طرح کی ایسی جن بھی چیزوں میں ان کا انٹرسٹ ہو ہم انہیں وہ چیزیں سکھائے تاکہ یہ جس ٹرومہ سے گزر رہی ہوتی ہیں یہ اس میں سے نکل سکے جب یہ بیزی رہیں گی اور ان کو جو ان کی مرضی کے مطابق ہم چیزیں یہاں پہ سکھائیں گے یا بیزی کریں گے وہ سکلز ان کو دیں گے جو یہ لینا چاہ رہی ہیں یا جو یہ سیکھنا چاہ رہی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ ان کا جو منٹلی ٹرومہ ہے اس پہ یہ کابو پا سکیں گی اور منٹلی طور پہ جو ہے وہ اس طرح سے ڈسٹرب نہیں ہوں گی جیسے یہ فارق بیٹھ کے یا جب یہ فری بیٹھی ہوتی ہیں تو سوچتی ہیں تو وہ شاید ان کو کم ٹائم ملے گا اچھا ہمارے اپ ڈیٹ فارم سے آپ مسیح قوم کو کوئی پیغام دانے چاہ رہی ہیں جی بلکل میں نیشنل نیوز کے اس پروگرام کے وسیلہ سے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ میں سے جتنے سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی بچیوں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں ایسی بچیوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے پلیز آپ ضرور مجھے وزٹ کیجئے گا اور اگر آپ کو لگے کہ میں واقعی ان بچیوں کے لیے کچھ کر رہی ہوں تو آپ کا میرے ساتھ کھڑے ہونا میرے لیے بڑے فکر کی بات ہوگی میرے لیے بڑی اونر کی بات ہوگی کہ آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے میں یہ جو توڑائک لے کے چل رہی ہوں یہ خدمت جو لے کے چل رہی ہوں آپ اس میں میرے ساتھ کھڑے ہیں اور ویسے بھی ساجد بھائی ہم جتنے لوگ اکٹھے ہوں گے ہم جتنے لوگ مل کے اس کام کو کریں گے اتنا ہی ہم اپنا بچیوں کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ریکاور کر سکیں گے اور سیف کر سکیں گے اصل میں میں میری جو اپنی اگر میرے سے پوچھے ذاتی جو میری ڈیزائر ہے جو میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بچیوں میں ایسے کیسز ہونے ہی نہیں چاہیے میں بہت میں میری پوری بچیوں میں اپنے بچیوں کو سکھیں گے اور سرپ ایک جگہ پہ نہیں ہم بہت ساری جگہوں پہ جائیں اور بارہا مہینے میں ایک دفعہ دو دفعہ جائیں وہاں پہ سیمینار کریں اور یوت کی ان بچیوں کو ہم وہاں پہ لائیں اور صرف ان بچیوں کو ہی نہیں اپنے یوت کے لڑکوں کو بھی لے کر آئیں تو ہم ان سیمینارز میں یوت کی لڑکیوں اور لڑکوں کو بلانا چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بچے آئیں ہم ان کو سکھائیں کہ ہم بیسیکلی ہیں کیا بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ اور برگ زیدہ نسل ہو تو ہم شہزادیاں اور شہزادیں ہیں اور شہزادیاں اور شہزادے جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جنہیں لایا گلی ہو دے نزدرچلی ان کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے ایک ویلیو ہوتی ہے تو ہم میں سے بہت سارے بچے اپنی ویلیوز کو نہیں پہچانتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ہم ڈیفرنٹ ایریاز میں جائیں سیمینار کریں ان بچوں کو بتائیں ان کو سکھائیں تاکہ جو کیسیز ابھی سامنے آ رہے ہیں ایسے کیسیز ہوں ہی نہ بجائے اس کے ایسے کیسیز ہوں اور ہم ان کو ریسکیو کریں میری دلی خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنے سارسز ہونے چاہیے میرے ساتھ اتنے لوگ جڑے ہونے چاہیے ہماری ٹیم اتنی سٹرونگ ہونی چاہیے کہ ہم اس پہ کام کرے ایسے کیسیز ہوں ہی نہ بہت شکریہ مس ماریہ آپ کا آپ نے میں ٹائم دیا نشن دیوں اس کو جو خواتین کے اوپر ظلمتے ہوتے ہیں ان کے لیے آواز بن کر سامنے آ رہی ہیں اور جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ میری ٹیم جی فاؤنیشن جو ہے جن کی یہ جنرل سیکٹری ہیں اور یہ بہت چاہ کام کر رہی ہیں بچیوں کے رسکیو کرتی ہیں اور بہت سارے موٹیویشنل پروگرم لے کے آ رہی ہیں بہت سارے ایسے پروگرم لے کے آ رہی ہیں جو اپنے جو ہے شیلٹر ہوم میں شروع کر سکیں میرے خیال ہماری کرسٹین کمیونٹی کے جتنے دل ہوگے ہیں وہ خیر حضرات ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر ان کا ساتھ دیں اور ہماری بچییں جو ہیں جن کو اس وقت موٹیویشنل پروگرم کی ضرورت ہے ان کو موٹیویشن کرنے والا کوئی نہیں ہے گھروں میں بھی ان کو وہ محول نہیں ملتا جس سے وہ اپنے آپ کو سیف سمجھ سکیں تو میرے خیال ہے کہ جس طرح یہ میس ماریہ موٹیویشنل پروگرم لے کے آ رہی ہیں ہم ان کا ساتھ دینے چاہیے ہم بھی نیشنل ایس کی پوری ٹیم ان کے ساتھ ہیں گھری ملے کے نیک ٹاپک کے ساتھ مجھے اور کامرامن تارک پہ رکھو اجازت جیے خود حافظ